آج کا شبد ہے ملاوٹ سے مختی اور سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں کو ملاوٹ سے مختی کب ملے گی ملاوٹی کھانے سے مختی کب ملے گی ملاوٹی گھی کھا رہے ہیں ملاوٹی دودھ پی رہے ہیں ملاوٹی چائے کی پتی کا استعمال کر رہے ہیں ملاوٹی کھانے کی ہر چیز میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے تیروپتی مندر کی گھٹنا کے بعد سے دیش بھر کے لوگوں میں ملاوٹ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بازاروں میں مٹھائی کھریدنے سے پہلے دکانداروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان مٹھائیوں میں کون سے گھی کا استعمال ہوا ہے اور ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس میں شد دیسی گھی کا ہی پریوگ ہوا ہے لوگ ڈر گئے ہیں ملاوٹ تو ہمارے یہاں دشکوں سے چلتی آ رہی ہے ہمیں ملاوٹ کی عادت پڑ چکی ہے لیکن جب سے تیروپتی کے مندر کے پرساد میں ملاوٹ ملی ہے تب جا کر ہمارے دیش کے لوگ اسے لے کر جاگرت ہوئے ہیں اب دیکھئے اتر پردیش، اتراخنڈ، ہیماچل پردیش، مد پردیش، راجستان، بیہار، جھارکنڈ، کرناٹک، تلنگانہ، مہاراشتھ اور کیرل کے مندروں میں بھی اب پرساد کی شدتہ اور پویترتہ کو لے کر نئے نئے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور کئی مندروں میں تو باہر سے آنے والے لڈوں اور دوسرے پرساد کے پریوگ پر پورن پرتبند لگا دیا گیا ہے اور ان میں بھی سب سے بڑا فیصلہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت ناتھ نے لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملاوٹ کے خلاف اس ید میں یہ ایک نئی شروعات ہو جس سے آپ کو بھی آج دیکھنا چاہیے مکہ منتری یوگی عادت ناتھ نے ملاوٹ کے معاملے میں آج اپنی سرکار کے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور پھر یہ اعلان کیا کہ ان کی سرکار مندروں کے پرساد اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں ملاوٹ کو روکنے کے لیے پانچ بڑے قدم اٹھائے گی ان میں پہلا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے سبھی ریسٹرونز میں دھابوں میں مٹھائی اور کھانے پینے کی دکانوں میں اب سی سی ٹی وی کیمرے لگانا انیوارے ہوگا آپ کسی بھی دکان میں جب جائیں گے جہاں کھانے پینے کا سامان بک رہا ہے اس کی رسوئی میں سی سی ٹی وی لگانا انیوارے ہوگا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کی رسوئی میں ایک کھانا کیسے پک رہا ہے اور جہاں ایک کھانا رکھا گیا ہے وہاں پر بھی سی سی ٹی وی لگانا انیوارے ہوگا دوسرا فیصلہ ان کی جانچ کے لیے خادے سرکشہ ویبھاغ اور پولیس کی طرف سے ایک وشیش ابھیان چلایا جائے گا اور دھابوں اور دکانوں پر کام کرنے والے سبھی کرمچاریوں کا پولیس ویریفیکیشن اب کیا جائے گا تیسرا سبھی ریسٹرونز دھابے اور مٹھائی اور کھانے پینے کی دکانوں کے باہر اس دکان کے اس دھابے کے اس ریسٹرونٹ کے مالک اور اس کے منیجر کا نام ایک بورڈ پر لکھنا انیوارے ہوگا اور سرکار نے کہا ہے کہ وہ اس نیم کو لاغو کرنے کے لیے خادے سرکشہ سے جڑے قانونوں میں ضروری بدلاؤ بھی کرے گی کامڑی آترہ کے دوران بھی یوگی سرکار نے اسی طرح کا ایک فیصلہ لاغو کرنے کی کوشش کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی تھی لیکن اب اتر پردیش میں پھر سے اس نیم کو سبھی دھرموں کے لیے لاغو کر دیا گیا ہے جسے سنشت کرنے کا کام پولس کا ہوگا اور اس بار یوگی آدھتنات کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاوٹ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے اور وہ ڈھابا یو کھانے پینے کی دکان چاہے کسی بھی دھرم کے وقتی کی ہو سب کو اب اپنا نام یعنی مالک کا نام اور مینجر کا نام اس کے باہر لکھنا پڑے گا پروپتی مندر کے لڈووں میں جانوروں کی چربی اور فیٹ ملنے کے بعد پورے دیش میں اب یہی بحث ہو رہی ہے کہ کیا باقی راجیوں اور شہروں کے مندروں میں ملنے والا پرساد اور الگ الگ شہروں میں ملنے والی مٹھائیوں میں بھی اس طرح کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی اور ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا پورے دیش میں اگر آپ کہیں بھی چلے جائیے تو ہر شہر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشہور کھانے پینے کی چیز یا کوئی مشہور مٹھائی جوڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے آگرہ کے پیٹھے میں، ورندہون کے پیڑے میں، گجرات کے ڈھوکلے میں، مدھ پردیش کے ماوہ باٹی میں، راجستان کے گھیور میں، کولکتہ کے رزگلوں میں، مہاراش کے وڑا پاؤ میں، جھارکھنڈ کی تل برفی میں، پنجاب کی پننی میں یا چھولے بھٹورے میں، امریت سر کے امریت سری کلچے میں، کرناٹک کے میسور پاک میں، چھتیس گڑ کے کھرما میں بھی کیا اسی طرح کی ملاوٹ ہو سکتی ہے کیا یہ ون نیشن، ون کرپشن کا ماملہ ہے؟ ون نیشن، ون ملاوٹ کا ماملہ ہے؟ پورے دیش میں کہیں بھی آپ اگر چلے جائیے، تو آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اکثر ملاوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ منافع کمانے کے لیے آج بھی ہمارے دیش میں بڑی سنخیام ایسے لوگ ہیں، جو سستے سامان کا، ملاوٹی سامان کا پریوک کرتے ہیں اور آپ کو اونچے دام پر وہ نکلی کھانے پینے کی چیز آپ کو بیچ دیتے ہیں اس لیے اب آپ جب بھی باہر کھانے کے لیے جائیں، تو اب اس دکاندار سے، اس ریسٹرانٹ سے ضرور پوچھئے کہ آپ کے رسوئی میں سی سی ٹی بی کیمرہ لگا ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں جو کرمچاری ہیں، کیا انہوں نے گلوز پہنے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے چہرے پر، موہ پر ماسک پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے؟ یہ ساری باتیں اب انیوارے ہیں اور آپ کو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ جو کھانا بن رہا ہے اس کے لیے کون سے گھی کا استعمال ہو رہا ہے، کون سے تیل کا استعمال ہو رہا ہے کس پرکار کی سبزیوں کا استعمال ہو رہا ہے، کس پرکار کے آٹے کا استعمال ہو رہا ہے آپ لوگ اپنی رسوئی ہمیشہ صاف رکھتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے بھارتی سنسکاروں میں ویسے بھی رسوئی کو صاف رکھنے کی پرمپرہ ہے سبھی لوگ اپنی رسوئی کو صاف رکھنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ باہر سے کھانا اوڈر کرتے ہیں یا جب آپ باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں آپ کیسے یہ سنشت کریں گے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بھی ایک صاف ستری رسوئی میں صاف سترے ہاتھوں کے ساتھ اور صاف ستری سامگری سے تیار کیا گیا ہے اس لیے آپ سب کو ان منافع خوروں کے خلاف بہت سابدھان ہونا پڑے گا آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ ان سبھی شہروں میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار الگ الگ مٹھائیوں میں ملاوٹ کی پشتی ہو چکی لیکن ہمارے دیش میں فوڈ سیفٹی کا انفرسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ اس ملاوٹ کو روکنے میں نہ تو سکشم ہے نہ ہی ہر جگہ جا کر سیمپل لینے میں انہیں سیمپل لے کر ٹیسٹ کرنے میں سکشم ہے دودھ دہی گھی مٹھائیاں سبزیاں پھل تیل مسالے نمک چینی آپ کے چائے کی پتی آپ کا آٹا اور یہاں تک کی دالوں میں بھی اب ہمارے دیش میں کھل کر ملاوٹ ہو رہی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اس ملاوٹ کو خود سرکار نے سویکار کیا ہے ہو سکتا ہے آج بہت سارے دکاندار جو کھانے پینے کا سمان بیشتے ہیں آج ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہم سے کہیں کہ ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مٹھائی کے دکان پر ہی نکلی سمان مل رہا ہوگا ہر ریسٹرنٹ میں ہی نکلی سمان مل رہا ہوگا لیکن بہت ساری جگہوں پر مل رہا ہے ہمارے دیش میں ہر سال ہری سبزیوں اور فصلوں کے لیے کسان چار ہزار کروڑ کلوگرام سے زیادہ کیٹ ناشک یا پیسٹری سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں جس کے کارن کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں آپ جو کھیتوں میں جو کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے جو پیسٹری سائیڈ کا استعمال ہوتا ہے وہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ سارے کیمیکلز اب ان سبزیوں تک پہنچ جاتے ہیں ان پھلوں تک پہنچ جاتے ہیں جو پھل اور سبزیاں آپ کھاتے ہیں اور یہ سارے کیمیکلز اور یہ پیسٹری سائیڈ ان سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے لالچ کیا ہے لالچ یہ ہے کہ ان کیمیکلز کو مٹی میں ملا کر زیادہ سے زیادہ فصل لی جائے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے گائوں اور بھینسوں کو زیادہ سے زیادہ انجیکشن دے کر ان سے دودھ لیا جائے ان کے شریر میں کیمیکلز ڈال ڈال کر ان کے دودھ کی ماطرہ کو بڑھا دیا جائے اور پھر یہ سارے کیمیکل اس دودھ میں مل کر آپ کے پیٹ میں پہنچتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ کوئی وقتی ایسا ہے جو پیسہ کمانا چاہتا ہے جو منافع کمانا چاہتا ہے چاہے اس کے لیے آپ کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے اور ہمارے دیش میں سے روکنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا امریکہ کی سٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک سٹیڈی کی جس میں بھارت کے سترہ شہروں سے کھانے پینے کی چیزوں کے سیمپلز لیے گئے اور اس جانچ میں چودہ پرسنٹ سیمپلز میں خطرناک ماطرہ میں میٹل اور ایسی چیزیں ملیں جن پر کئی دیشوں میں پرتبند لگائے جا چکے ہیں ایسے ایسے کیمیکلز ملے کھانے پینے کی چیزوں میں جنہیں دوسرے دیش پہلے سے ہی پرتبند کر چکے ہیں لیکن ہمارے دیش میں ابھی بھی یہ سب کھولے عام ہو رہا ہے اور یہ سارے پیسٹی سائیڈز آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں ملیں گے سبزیوں میں ملیں گے اور پھلوں میں ملیں گے آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھی صحت کے لیے ہری سبزیاں کھانی چاہیے پھل کھانے چاہیے لیکن جب بازارز میں لے کر آپ آئیں گے انہیں اور اگر آپ نے ان کی ٹیسٹنگ کرا لی تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان پھل اور سبزیوں میں کیا کیا ملا ہوا ہے اس سے اچھا تو نہ کھائیے اور سوچیے بھارت میں خادے سرکشہ کو دیکھنے والی ایجنسیوں کو اس ملاوٹ کے بارے میں یا تو جانکاری ہی نہیں ہے اور یا پھر وہ اس پر کچھ عمل نہیں کرنا چاہتے اسے روکنا نہیں چاہتے اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی وہاں بیٹھ کر یہ بتا رہی ہے کہ بھارت میں کھانے پینے کی چیزوں میں کھولے عام ملاوٹ ہو رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹی بتا رہی ہے پر ہمارے دیش کے لوگوں کو کچھ نہیں پڑی خود بھارت سرکار کہتی ہے کہ ورش دوہزار بائیس میں جب اس نے ایک لاکھ بہتر ہزار سیمپلز کی جانچ کی تب ان میں سے چوالیس ہزار سے زیادہ سیمپلز میں ملاوٹ کی پشتی ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دیش میں ہر چار میں سے ایک پروڈکٹ کھانے پینے کا ہر چار میں سے ایک کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ ہے کوکھے منتری پون کلیان اور ایک اور ایکٹر پرکاش راج کے بیچ آج کیسے راجتک بیانبازی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل مانتے ہیں اپنے آپ کو سیکولر مانتے ہیں اور جب سے پرساد کے لڈووں میں یہ ملاوٹ ملی ہے وہ سناتن دھرم کا اپمان کر رہے ہمارے مندروں کا مزاک اڑا رہے ہندو آستہ کا مزاک اڑا رہے پرساد کے لڈووں میں جانوروں کی چربی اور فیٹ ملنے کے بعد پون کلیان گیارہ دنوں کا پراشت اپواس کر رہے ہیں جس پر ایکٹر پرکاش راج نے کہا کہ جب دیش میں پہلے سے ہی اتنا زیادہ سامپردائک تناب ہے تب پون کلیان آروپیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے اس معاملے کو سنسنک ہز بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ایسا انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا اور انہوں نے پرساد کے لڈو کا ایک کارٹون سوشل میڈیا پر شیئر کیا وہ میں آج آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اس لڈو کو ایک بوم کی طرح دکھایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ اس سے سابدھان رہیے یعنی تیروپتی کے مندر میں ملنے والے لڈو کو اس نے ایک بوم کی طرح بنایا ہے اور اس طرح سے سناتاں دھرم کا اپمان کرنے کی کوشش کی لیکن اب آندر پردیش کے اپ مکھے منتری پون کلیان نے جواب دیا ہے کرا رہا اور کہا ہے کہ اگر اس طرح کی گھٹنا کسی دوسرے دھرم کے بارے میں ہوئی ہوتی تو دیش میں اب تک بہت بڑا توفان آندولن آ جاتا لیکن آج جب بات ہندو دھرم کی ہو رہی ہے سناتن دھرم کی ہو رہی ہے تو انہیں اپنی بات کہنے سے بھی روکا جا رہا ہے آج انہوں نے ساف ساف کڑے شبدوں میں کیا کہا ہے زرہ سنگی آج انہوں نے سافر کی گھٹنا کسی دوسرے 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 آپ کو بھارت میں بیروزگاری پر ایک نئے آنکھڑے دکھائیں گے اور اسے دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ دو مدے جان لیجئے جاتی اور بیروزگاری ان دونوں میں سے آپ کے لیے بڑا مدہ کیا ہے جس پر آپ کے جیون میں جس کی وجہ سے سیدھا فرق پڑتا ہے جاتی ہے یا بیروزگاری ہے لیکن آج ہم بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے بیروزگاری سے آپ کے جیون پر آپ کے پریوار پر سیدھا اثر پڑتا ہے بارہ سرکار کی ایک نئی وارشک ریپورٹ کے مدابک دیش میں سب سے زیادہ بیروزگاری ڈلیت، آدیوازی اور پچھڑے ورگ کے لوگوں میں نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ بیروزگاری سورن اور سامانی ورگ کے لوگوں میں ہے ڈلیتوں میں بیروزگاری کا در ہے 3.3 پرتیشت OBC میں ہے 3.1 پرتیشت آدیوازیوں میں ہے 1.9 پرتیشت انی ورگ میں بیروزگاری کا در سب سے زیادہ ہے اور وہ ہے 3.8 پرتیشت اور یہ انی ورگ کیا ہے یہ انی ورگ میں آتے ہیں سورن اور اگڑی جاتی کے لوگ لیکن سوچئے سورنوں میں بڑھتی بیروزگاری ہمارے دیش میں کسی بھی پارٹی کے لیے کسی بھی نیتا کے لیے کوئی بڑا مددہ نہیں ہے نہ ہی کوئی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دلیتوں میں بیروزگاری ہونی چاہیے یا OBC میں ہونی چاہیے لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ورگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پر یہ سب اسی دیش کے ناغرک ہیں یہ سب بھارتی ہیں یہ سب چناؤں میں ووٹ ڈالتے ہیں یہ سب ٹیکس دیتے ہیں یہ سب انہیں ادھیکاروں کے پاتر ہیں جو سمیدھان میں انہیں دیا گیا ہے یہ سب لوگ مل کر سرکاروں کو چنتے ہیں اور ان سب کے پاس ایک ہی ووٹ ہے ہمارے دیش میں اگر دلت ہے اس کے پاس بھی ایک ہی ووٹ ہے اگر کوئی اگڑی جاتی کا ہے اس کے پاس بھی ایک ہی ووٹ ہے لیکن باقی ورگوں میں اگر بیروزگاری آ جائے تو یہ بڑا مدہ بن جاتا ہے نیتا اس پر اپنی راجنیتی چمکاتے ہیں لیکن اگر اگڑی جاتی کے لوگوں پر اگر بیروزگاری زیادہ ہو جائے کوئی بات ہی نہیں کرتا ایک اور چونکانے والا اگڑا آپ کے لئے آج یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ بیروزگاری الف سنکھیکوں میں جو ہے اس میں آپ سوچئے کس ورگ میں ہوگی آپ میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے کیونکہ ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ ہمارے دیش میں مسلم سمودائے خطرے میں ہے مسلم سمودائے کی بہت بری ستی ہے اس لیے بیروزگاری بھی سب سے زیادہ وہیں ہوگی الف سنکھیکوں میں سکھ اور عیسائی دھرم کے لوگوں میں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے کڑوا سچ یہ ہے کہ ان الف سنکھیکوں کی ہمارے دیش میں کوئی بات ہی نہیں کرتا الف سنکھیک سکھوں میں بیروزگاری در سب سے زیادہ پانچ دشملہ آٹھ پرتیشت ہے عیسائی دھرم میں چار دشملہ سات پرتیشت مسلمانوں میں تین دشملہ دو پرتیشت اور ہندووں میں بیروزگاری کے در ہے تین دشملہ ایک پرتیشت ایک اور خاص بات یہ کہ ہندووں میں اور مسلمانوں میں بیروزگاری کی جو در ہے وہ لگ بھگ برابر ہے تین دشملہ ایک تین دشملہ دو پرتیشت یوپی کی سرکار میں ورش دوہزار گیارہ اور بارہ میں الف سنکھیک مسلمانوں میں بیروزگاری کی در تین دشملہ تین پرتیشت تھی جو اب مودی سرکار میں تھوڑی سی کم ہو کر تین دشملہ دو پرتیشت ہو گئی ہے اور اس سے ایک سال پہلے یہ بیروزگاری در اس سے بھی بہت کم تھی اور وہ تھی دو دشملہ چار پرتیشت اب ذرا گراؤنڈ پر آئیے ہریانہ میں پچھلے مہینے الگ الگ سرکاری بھی بھاگوں اور نگر نگم کی بلڈنگز میں صفائی کرمچاریوں کے کل پانچ ہزار پدوں کے لیے بھرتیاں نکالی گئی پھر سے سن لیجئے یہ بھرتیاں تھیں صفائی کرمچاریوں کی پانچ ہزار صفائی کرمچاریوں اور آپ جانتے ہیں ان پانچ ہزار صفائی کرمچاریوں کے پد کے لیے چار لاکھ لوگوں نے آویدن دیا اور ان میں بھی چھالیس ہزار لوگ ایسے تھے جو گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں سوچئے صفائی کرمی کی جس نوکری میں ایک مہینے کا ویتن پندرہ ہزار روپے کے آس پاس ہے اس نوکری کے لیے چھالیس ہزار گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ چھاتروں نے آویدن کیا اور اس بھیڑ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بیروزگاری کی اس سمیں کیا ستیتی ہے ہمارے دیش میں بیروزگاری کو راجنیتی کا مدہ سمجھا جاتا ہے اس پر راجنیتی ہوتی ہے نیتہ بڑے بڑے بیان دیتے ہیں پھر اس پر ووٹ مانگے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم بیروزگاری کو دور کر دیں گے پھر آج تک کوئی ایسی سرکار آئی نہیں جبکہ یہ ایک ساماجک مدہ بھی ہے جب کوئی یوہ بیروزگار ہوتا ہے تو اس کے خود کا پریوار اس کا سممان نہیں کرتا پہلی بار ایک ریسرچ میں یوگ ندرہ کا اثر انسان کے دماغ پر دیکھنے کو ملا ہے اور یہ اثر ایک مشین میں ایم آر آئی ٹیسٹ کے دوران دیکھنے کو ملا ہے اور یہ اثر ایسا ہے کہ یہ ڈپریشن اسطمہ مانسک روگ ڈائیبیٹیز اور یہاں تک کی ہردے روگوں سے بھی آپ کو بچا سکتا ہے اور آج یوگ ندرہ پر ہمارا یہ وشلشن آپ کے بہت کام آئے گا اس لئے آج اس وشلشن کو ہمارے آپ کو اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہیے یہ یوگ ندرہ کے بارے میں ہے تو یوگ ندرہ کے بارے میں ایک سٹڈی کی گئی یہ سٹڈی ایمس ڈلی آئی آئی ٹی ڈلی اور ایک پرائیویٹ لیب نکی اور اس سٹڈی میں مستش کے ڈی ایم این کا ادھیان کیا گیا ڈی ایم این کیا ہوتا ہے ڈی ایم این کا مطلب ہوتا ہے ڈی فولٹ موڈ نیٹ ورک یہ ہمارے برین یعنی مستش کا ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جو تب سکریہ ہوتا ہے جب اوور تھنکنگ نہیں کرتے یعنی جب آپ ضرور سے زیادہ سوچ نہیں رہے ہیں جب آپ اپنے وچاروں میں الجے ہوئے نہیں ہیں اور باہری دنیا سے آپ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں یعنی جب آپ کا مستشک شانت ہو جاتا ہے اور نیٹ ورک تیہ کرتا ہے کہ آپ کتنے شانت اور کتنے تناؤ مکت ہیں اور اس سٹڈی میں بھی برین کے اسی نیٹ ورک کا ادھیان کیا گیا اس پریوگ میں کل ملا کر ایک سٹھ لوگوں کے مستشک کا ایم آر آئی سکین ہوا جس میں تیس لوگ ایسے تھے جو یوگ ندرہ کو پریکٹس کرتے تھے یعنی جو یوگ ندرہ کرتے تھے اور اکتیس لوگ ایسے چنے گئے جنہوں نے کبھی یوگ ندرہ نہیں کیا تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ جو لوگ یوگ ندرہ کر رہے ہیں کیا ان کا مستشک الگ طریقے سے کام کرتا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں کیا ان کا مستشک الگ طریقے سے تو ان سبھی لوگوں کا MRI ٹیسٹ کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے MRI کیا ہوتا ہے MRI ہے Magnetic Resonance Imaging تو MRI ٹیسٹ آپ نے اکثر بہت سنا ہوگا لیبز میں کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک پرائیوٹ لیب میں ٹیسٹ کیا گیا اس سٹیڈی میں یہ پتا چلا کہ جو لوگ یوگ ندرہ کے مادیم سے جاگتے ہوئے سو سکتے ہیں اور نیامت روپ سے یوگ ندرہ کا بھیاس کرتے ہیں ان کے مستش کا دیفولٹ موڈ نیٹورک الگ طرح سے ویوار کرتا ہے اور اس میں کم ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس کے کارن یوگ ندرہ کرنے والے لوگ سامانے لوگوں کی طلنا میں زیادہ خوش رہتے ہیں زیادہ شانت رہتے ہیں زیادہ ستھر اور زیادہ سوست رہتے ہیں یوگ ندرہ کو یوگک ندرہ بھی کہتے ہیں